ہیلو فرنڈس آج بہت بڑی خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے آج خبر آئی ہے حاجیوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے حاجیوں کو بہت بڑی رہا تہا سپریم کورٹ سے ملی ہے دراصل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ حاجیوں کی حجیعتر سے جڑا ہوا ہے جس میں کی معاملہ دلی ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا اور سپریم کورٹ میں ایک یاچی کا دیار کی تھی ہائی کورٹ کے عدیز قرد کرنے کے لیے تو بتاتے ہیں اکر پورا معاملہ کیا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے سعودی عرق کی سرکار بھارت سرکار کو اور پرائیویٹ اوپلٹرز کو ایک کوٹا جاری کرتی ہے اور اس کوٹے میں جو اسی پرسینٹ کوٹا ہوتا ہے وہ حج کمیٹی کے لیے ہوتا ہے اور بیس پرسینٹ کوٹا پرائیویٹ حج اوپلٹرز کے لیے ہوتا ہے تو دراصل کن سرکار کا یہ کہنا تھا کہ جو پرائیویٹ اوپلٹرز ہیں ان کے خلاف کافی شکایتیں ملی ہیں کچھ دھانجی کے شکایت ملی ہیں اور اسی پہ کارروائی کرتے ہوئے کن سرکار نے کچھ نوٹس جاری کیے تھے حج اوپلٹرز کے خلاف اور ان کا رائیسنس جو ہے رد کرنے کی بات کہی تھی اسی کے خلاف جو کن سرکار کا عدیس تھا اسے خلاف کن سرکار کے عدیس کے خلاف حج اوپلٹرز جو ہیں وہ دلی ہائی کوٹ کہے تھے اور دلی ہائی کوٹ نے عدیس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاملہ حج اترہ سے جڑا ہے اور جو کی حج اترہ ہے اسے مدھان کے پچیس آرٹیکل کے تحت ایک دھارمک عدیقار ہے اور دھارمک ستنترتہ کا ایک حصہ ہے اس لیے کسی بھی سرکار کو دھارمک کیاترہ کو اور دھارمک ستنترتہ کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور ایک اسٹے دیا تھا دلی ہائی کوٹ نے جس کے خلاف کن سرکار نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا اور سپریم کورٹ میں یہ دلی دی تھی کہ ان سرکار نے کہ جو حج اوپریٹرز ہیں ان کے کام میں بہت سی آنیمتہ ہیں بہت سی دھانلی کی گئی ہے اس لیے ان کا رشت سے اندرد کرنا جروری ہے اور اگر ان کا رشت سے اندرد نہیں کرتے ہیں اور حاجی ان کے طرف سے جاتے ہیں تو حاجیوں کو کافی کشت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سعودی عرب میں لیکن سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ حاجیوں کو بینا کسی منوی اگینک دباؤ کے زیادرہ کرنے دینا چاہیے اور یہ معاملہ کیونکہ دلی ہائی کورٹ میں بچرہ دین ہیں اگلے جولائی میں اس کی سنوائی ہے تو معاملہ وہاں پہ سنا جانا چاہیے اور جب تک کی حاجی باپس نہیں آتے ہیں تب تک اس معاملے میں کوئی بھی کڑا فیصلہ کے ان سرکار کو نہیں لینا چاہیے تو بہت بڑی رہات حاجیوں کے لیے بہت بڑی رہات ہے سوبرم کورٹ سے اور پوری طرح سے راستہ صاف ہو گیا ہے جو حاجی بچے ہوئے ہیں جن کو پرائیویٹ آپریٹرز کے ساتھ جانا تھا یہ میسیج فارورڈ کے لیے سب کو بتا دیجئے کہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا ہے اور حاجی لوگ آرام کے ساتھ میں اپنی حجات طرح کر سکتے ہیں تھینکیو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ